اسلام علیکم ڈیور سٹوڈینٹ آج کی تعلیمی خبریں زبردست اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میٹرک امتحانات اٹارہ اپریل کو منحقیت کرنے کا اعلان کر دیا ہے پشاور سمیت آٹھ و تعلیمی بورٹ کا مشترکہ فیچلہ چودہ مارچ کا شدول منسوخ اور میٹرک و انٹر امتحانات کمبائن اگزامینیشن حالز کی پالیسی پر اصولی اتفاق دو سے پانچ کلومیٹر کے درمیان سرکاری و نیجی سکولوں کالیجوں کے طالبہ و طلبات کو مختلف امتحانی حالوں میں بٹھایا جائے گا کسی بھی تعلیم اداری کے سو فیصد طلابہ اپنے حال میں امتحان نہیں دیں گے میکس امتحانی حال کے پالیسی لگو کر دی گئی ہے سیکٹری تعلیم کا تعلیمی بورڈوں کو بریپنگ سے اتفاق آنے والے میٹرک و انٹر امتحانات میں عمل درامت کی ہدایت کر دی بورڈ امتحانات میں پریکٹیکل طریقہ کار تبدیل دوہزار پچیس سے عمل درامت ہوگا پریکٹیکل کے بجائے سوالات پر ببنی پرچہ تیار ہوگا مارکیٹ سے پریکٹیکل کے تیار کاپیوں کا راستہ بن عام انتحابات کیلئے نجی تعلیمی اداروں سے افرادی قوت طلب الیکشن کمیشن کیلئے پوکل پورسز کی تقرری نجی تعلیمی اداروں سے افرادی قوت محیع کریں گے تعلیمی ادارے کولے گئے طلبہ کلاسروم میں ٹھاٹتے رہے پیر کے روز شدید دھنکاراج اساتذہ کا بھی برا حال پڑھائی نہ کر سکے ساڑھی تین بجے چھٹی کی عجیب منطق طلبہ مغرب کے وقت گھروں کو پہنچے تو آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے ڈیر سٹوڈین اگر آپ نے ابھی تک سرکاسیم کیس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسے لو بیس پیپر گیس پیپر میٹرک اور انٹر امتحانات کے والی سے ہر نئے پالیسی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں گے